امام آل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیکو اللہ رب العالمین نے ایک کمال تو یہ بھی عطا فرمایا اپنا آشفاق بھائی کہ آپ کے کلام کو پڑھا جائے نا سمجھ نہ بھی آ رہا ہو تو بندہ جھومتا ہے یہ نغمگی ہے اسے کہتا ہے نغمگی جو آپ نے جس طرح الفاظ کو بیلنس کیا ہے نا یعنی ترتیب دیا ہے کہ بندے کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن وہ جھومنے کا دل جو کرتا ہے نا یہ کمال ہوتی ہے شاعری ایک تو سمجھ آتا ہے تو بندے کو مزہ آتا ہے لیکن آپ دیکھیں نغمگی آپ کو قصیدہ بردہ شریف میں ملے گی ایسے ہے کہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے دنیا بھر میں جب بھی پڑھا جاتا ہے کسی کے بھی سامنے پڑھا جائے اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے یہ نغمگی ہے جو امام اہل سنت کو بھی اللہ نے عطا کی دی اور اگر سمجھ کر پڑھا جائے آلہ حضرت کے اشعار کو وہ جو آلہ حضرت جو اشعار کے اندر آیات قرآنیہ کو احادیث کو آیات قرآنیہ کے الفاظ کو احادیث کی الفاظ کو جو اشعار میں کوٹ کرتے ہیں لے کر آتے ہیں اس کی تشریح کو پڑھا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں آلہ حضرت کے اشعار کو تشریح کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا تو عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے بلکل یہ شعر جیسے آپ نے فرمایا کہ پڑھیں اور اس کو شرع کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عشق رسول میں مزید اضافہ ہوتا